بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم امارہ میں بہت بڑی ایک حاضری کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں جناب میری مراد جناب حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور آپ کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں یہ سامنے آپ کا مزار اکدس موجود ہے اور سرکار کی خاص کرم نوازی ہے کہ ہمیں یہ زندگی میں موقع یہ نصیب ہوئے کہ ہم آپ کی بارگاہ تک پہنچ سکے ہیں انتہائی مشکل راستہ اور انتہائی کٹھن سفر طے کر کے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کریم امام صاحب کی حاضری قبول فرمائے یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری عمر نبی پاک سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور بچپن میں والدہ ماجدہ نے سرکار کی بارگاہ میں دس سال کی عمر تھی حضور کے گھر چھوڑ دیا اور سرکار کے حوالے کیا آپ کو دس سال کی عمر سے لے کے آپ کی تقریباً سو سال کے لقبہ عمر ہوئی ہے جو روایات میں ملتی ہے آپ نے سرکار کی خدمت کی غزوہ بدر غزوہ خندق اور یہ غزوہ اخد بالخصوص یہ دو غزوے جو ہیں غزوہ اخد اور بدر اس میں کم عمری ہوتے ہوئے بھی آپ نے سرکار کے ساتھ پورا ساتھ دیا آپ اس جنگ میں بھی ان غزوات میں بھی شامل ہوئے یہ بہت بڑی بارگاہ ہے سرکار کے گھر وقت گزرا سرکار کی خدمت کی آپ کے نالین پاک کو بارہا مرتبہ چومنے اور سرکار کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع ملا حضور نے بارہا مرتبہ دستہ جداللہ آپ کے سرینور پر رکھا حضور نے بارہا مرتبہ آپ کو سینر سے لگا کے آپ کے ساتھ بڑی محبت اور بڑی پیار اور کا اظہار کیا وہ صحابی ہیں جنہیں جس وقت آپ چاہیں آپ حضور کی بارگاہ میں آکے حضور پیش کیا کرتے تھے آپ کی بارگاہ میں اس وقت ہم حاضر ہیں سب کے لئے ہم نے دعائیں کی ہیں کل کائنات کے جتنے ہمارے سرکار کے ماننے والے ہیں غلام ہیں ہم نے سب کے لئے یہاں پہ حاضری دیئے ہیں اللہ کریم دربار پاک نصیبہ باہد شریف کا فیض جناب کے وسیلہ رحمت سے اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت سے پوری دنیا میں جاری اور ساری فرمائی رکھے اور نصیبی ٹی وی کا یہ خاص خاصہ ہے میں حاضری کے لئے یہ غلام حاضر ہو گئے ہیں ہم یہ وہ بارگاہ ہے جو ایک مقبول خاص بارگاہ ہے سرکار کا وہ نوکر وہ غلام جس نے بچپن میں ہی سرکار کی زیارت کی موجیں لوٹیں سرکار کی محبت اور پیار کی موجیں لوٹیں اور بڑی ہی عظیم بارگاہ ہے صحابی سارے ہمارے لئے یہ بڑے وراء الوراء ہیں لیکن آپ کا مقام اپنی جگہ پہ ہے اللہ کریم جناب حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہم سب کی بکشش فرمائے ہم سب کی حال پر رحم فرمائے بے اولادوں کو اولاد بے ہدایتوں کو ہدایت بے اتفاقوں کو اتفاق رحمت اور فضل اور کرم نصیف فرمائے کاروباری برکت اور کل ہی دعائیں آپ کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کی عظی قبول فرمائے کل کائنات کی اولاد کی خیر ہو کل کائنات کے جتنے مسلمان ہیں ان کے ایمان کی خیر ہو اور ملک پاکستان کو بالخصوص اللہ کریم آپ کی مربانی اور سرکار کے ساتھ محبت کا صدقہ سلامتی عطا فرمائے ہم سب کے لیے ہم نے یہاں پہ انشاءاللہ دعائیں پیش کی ہیں یہ بارگاہ جو ہے اس بارگاہ میں یقین کرے بڑے بڑے غوث کتب ابدال اور کرندر اور بڑے بڑے صحابی اس بارگاہ میں جھکتے ہیں کیوں کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں ہی سرکار کو دل دے دیا اور سرکار کے قدمین شریفین میں اپنا وقت گزارا ہے اور سرکار کی خاص محبت آپ کے قلبِ اتحرق پہ ایک کیفیات جو ہیں وہ مرتب کی اور ہمیں بھی اللہ تفیق دے کے ہم بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کل جتنے لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت دیکھے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں سب آپ کی زیادت فرما کے دعا بھی فرمائے مجھے میری پوری ٹیم نصیبی ٹی وی کی پوری ٹیم کو اس وقت ہمارہ سے جنابِ حضرتِ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزارِ اقدس سے ہمیں یہاں سے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ